امید کرتی ہوں آپ ایک ہیلتی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کا اپنی کلے کھوکنگ پروڈکس کے بارے میں بتاؤں گی ان کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہ ایک ہیلتی آپشن ہے یہ پروڈکس گوڈ کھلے کھولٹی سے تیار کی گئی ہیں تو آج ہم آپ کو اپنا کھلے پروڈکس کا انٹرڈکشن کرائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی یہ کھلے پلیٹ کے بارے میں بتاؤں گی یہ نائن انچز راؤنڈ ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور پرفیکٹلی میڈ ہے اور آپ دیکھیں یہ قائٹ ڈیپ ہے اس کے اندر آپ ایوری ڈی کوکنگ اپنی سرونگ کر سکتے ہیں کڑی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر رائس اور اس کے علاوہ آپ ایوری ڈی جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں وہ آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں یہ کافی ڈیپ ہے اور یہ نائن انچز راؤنڈ ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بنائی گئی ہے ہماری جتنی پروڈکٹس ہیں جتنی کھلے کی ویرائٹی ہیں یہ ہم نے سپیشل آرڈرز پر بنوائی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ ان کو اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس مل سکے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس بھول ہے یہ اراؤنڈ فورٹی سیکھ سینٹی میٹر اس کی یہ راؤنڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا فائن بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ پانی پی سکتے ہیں اس کے اندر رات کو آپ ڈرائی فروٹس انجیر بادام رات کو سوک کر کے اور صبح سویلی نہار مو اس پانی کو آپ استعمال کریں اس میں شفا بھی ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے پانی بہت اچھا ہے یہ جو مٹی ہے جتنا کیمیکل ہوتا ہے جتنا ایکسٹرا جو آپ کے ٹاکسز ہوتے ہیں چیزوں کے اندر وہ سارا اس میں آفزر ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو پیوریفائیڈ وارٹر اور پیوریفائیڈ چیزیں آپ کو اس میں ملتی ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا بیگ پلیٹر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے یہ فورٹین انچز میں بھی اویلی بل ہے ٹویلو انچز میں بھی اویلی بل ہے اس میں دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز ہیں اور یہ گلیزڈ وان ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں یہ آپ سرونگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے آپ بریانی آپ اس میں پلاو آپ اس میں بار بی کیو ٹریڈیشنل سٹائل سے سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فلاور مکسنگ کے لیے چکن کری ایوری ڈی روٹین دھونے کے لیے ایوری ڈی روٹین یوز کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا پلیٹر ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سمول سائز کی پلیٹ ہے یہ سکس انچز راؤنڈ ہے اور اس میں بھی ایسے ہی خوبصورت کلرز اویلی بل ہیں یہ ایوری ڈی یوز کرنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کے اندر چٹنی سالن یوگرٹ ایوری ڈی روٹین میں آپ جو اس کے اندر سرف کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اسی میں بھی یہ دیکھیں اس سے تھوڑا بڑا سائز ہے یہ نون گلیز ہے اس میں آپ سیلڈ یوز کر سکتے ہیں یہ سروین کے لیے بہت اچھی ہے نا یہ بہت بڑی ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے یہ میڈیم سائز ہے اس میں آپ سیلڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ بار بی کیو کی کچھ پوشن سرف کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایوری ڈے یوز بھی کر سکتے ہیں اس کو جیسے آپ نے پلاؤ بنایا بریانی بنائی تو وہ آپ اس کے لیے بھی اچھی آپشن آئیے اچھا یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کھلے کا توا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ٹین انچز راؤنڈ ہے اور اس کی خوبصورتی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو انٹڈیوز کرانے جا رہے ہیں یہ ہماری موسٹ ڈیمانڈنگ اینڈ موسٹ سیل ہونے والی پروڈکٹ ڈی کھلے پروڈکٹ ٹھیک ہے یہ جو کھلے پروڈکٹ ہیں اس میں ہماری تین ویرائٹی ہیں یہ کوکنگ کے لیے ہیں آپ ان میں کھانا بنائیں یہ گیس کے لیے گیس ٹاوف کے لیے بلکل سیو ہیں انڈور آؤٹڈور آپ ان کے اندر کوکنگ کر سکتے ہیں ان میں ہمارے پاس تین لیٹر پانچ لیٹر آٹھ لیٹر کی کپیسٹی والے پورٹس موجود ہیں راؤنڈ میں یہ ٹوئنٹی نائن انچز راؤنڈ میں ہے یہ جو ہمارے پاس اس سے بڑا پورٹ ہے یہ تھرٹی سکس انچز راؤنڈ میں ہے اور یہ سب سے جو بڑا پورٹ ہے یہ آلموسٹ فورٹی ٹو انچز راؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بہت خوبصورت چیز بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے سپیشلی وہاں پہ ورکر ہیں جن کے اوپر ہم نے ڈیزائن سیلیکٹ کی ہیں اور یہ ہمارے سپیشلی ورکر بناتے ہیں ہمارے لیے اور ان کے اندر بہت ہی پیوریفائی کھلے لگی ہوئی ہے جو کہ نہ تو کھریک ہوگی کھلے ہے اور گیس ککر کے لیے بہت سوٹیبل ہے اوون کے اندر یوز ہو سکتی ہے دیکھیں کتنی شائن ہے کتنی پرفیکشن ہے اس کے خوبصورت لی بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے آپ کو اس کا سپورٹ دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹلی میڈ ہے کوئی دا کوئی دھبا نہیں ٹھیک ہے یہ پیور کھلے سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جناب صاحب وہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہے مطلب ہےوی ہے اور اس کے اندر اب میں انشاءاللہ فیوچر میں اس کے اندر آپ کو کیونکہ میں خود یہ یوز کرتی ہوں پورٹ جب سے میں نے یوز کی ہے 50% میرا کھانا ہوتا ہے میرے مسالے ہوتے ہیں اور 50% یہ کھلے کا ذائقہ ہوتا ہے اس کے اندر اور میں انشاءاللہ آگے آپ کو سمپل سی ریسپیز اپنی ان کھلے پورٹ میں بناو کے دکھاؤں گی کہ ان کھلے پورٹ کو گیس پر کتنی آسانی سے ہم یوز کر کے کیمیکل فری کھانا بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی بہت ہی مزے کی آنچ کے اوپر یہ کھلے جو ہے نا اس میں کھانا پکتا ہے اس کے اندر جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کو کوئی ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی سبزیوں کا اپنا پانی سے وہ بنتی ہیں پھر چکن میٹ وہ اپنا پانی اس کھلے کے اندر اتنا چھوڑتے ہیں کہ انہی میں بھنتے ہیں اور انہی میں بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ان میں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ذائقے دار کھانا ان کے اندر پکتا ہے یہ اوپن کے اندر بھی یوز ہو سکتے ہیں انڈور آؤٹڈور بوت سائٹس پہ آپ سیفلی یوز کر سکتے ہیں کوئی کریک نہیں ہوتی اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں صاف وارم پورٹر سے ان کو یوز کریں اور صاف کر کے اور آپ ان کو سیف جگہ پہ بھی رکھیں تو یہ آپ ایورز تک یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں ڈیزائن میں بھی بہت سمپل ہیں اور یہ آپ ایون ان کے اندر صرف بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں فائف لیٹر والا ہمارا پورٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی لیڈ یہ اسی ڈیزائن میں پورا سیٹ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ فائف لیٹر والا یہ دیکھیں یہ بیگ پورٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایسے ہی خوبصورت بنا ہوئے ہیں اور اس کے دیچے والا بھی ایسے ہی خوبصورت بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پورٹ کا سیٹ ہے جو ہم سے بہت زیادہ لوگ خریدتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی یہ ہم سے آرڈر کرنا ہے تو ہماری بہت کوشش ہوگی کہ ہم لندن کے اندر بہت زیادہ ایریاز میں ڈیلیوری کرتے ہیں ہماری بہت جگہوں پر فری ڈیلیوری ہے ٹھیک ہے اور ہمارے یہ ساری جو کھلے کی ویرائٹی ہے یہ بہت اچھی جو ہے کھلے پروڈکٹس ہیں ہماری اور یہ بہت ریزن ایور پرائس میں آپ کو ملیں گی ہمارا مقصد یہ لوگوں کو ایک ہلڈی لائف دینا ہے ان سارے پورٹ کی اور ان سارے برتنوں کی بہت اچھی پیکنگ میں آتے ہیں ہمارے پاس اور پھر ہم یہ لوگوں کو پروائیٹ کرتے ہیں ہماری ڈیلیوریز ہوتی ہیں ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ پورٹس نہ کریں کیونکہ یہ ان کو ٹریک ہونے کا ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈیلیوریز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورٹس جو ہے یہ بہت اچھی آپشن ہے ہمارے پاس آپ لوگ اس کو آویل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہماری وڈن کی ڈوئی ہے ٹھیک ہے کلے کے ساتھ جناب صاحب وڈ کی ڈوئی کا بہت اچھا کمبینیشن ہے آپ وڈ کی ڈوئی میں سالن بنائیں وڈ کی ڈوئی کے ساتھ ٹھیک ہے یا آپ کو اس کے ساتھ فری ملیں گی اچھا جی ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ تو ابھی کلے کا میں نے ایک سیٹ اپ لگایا تھا میں آپ کو کلے کے بارے میں بتا رہی ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے وہاں پہ پاکستان میں ہمارا ٹریڈیشن ہے ٹھیک ہے وہ وڈن کا بھی ٹریڈیشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس پیڑے ہیں موڑے ہیں پیڑیاں ہیں بڑی کلر فل چرپائیاں ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ہمارے پاس فنیچر میں ورائٹی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وڈن کی وال ہینگنگز ہیں بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی والز ہیں ہینڈ میڈ براس سے بنے ہوئے ٹیبلز ہیں پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت میررز بنے ہوئے ہیں وال کلوکس بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس بہت اچھے وڈن کے پورٹس ہیں روٹی رکھنے والے پورٹس ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے واسز ہیں ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے سٹولز ہیں ہمارے پاس وڈن کی بڑی اچھی چیئرز ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس کلے کے تندور بھی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جناب سب بہت زیادہ ورائٹی آپ کو ملے گی ہم انشاءاللہ آپ کو آگے اپنے ویرہاوس کا وہ کرائیں گے وزٹ بھی کرائیں گے جس میں ہم آپ کو چیزیں دکھائیں گے ابھی دیکھیں یہ یہ سارا وڈن کا کام ہوا ہے جسٹ ایک آپ کو ایک میرا میں نے آپ کو دکھانا تھا ایک سیمپل ٹھیک ہے ابھی انشاءاللہ گلی ویڈیو میں میں آپ کے پاس پوری انٹیکس کی ورائٹی لے کے آؤں گی جس میں آپ کو انٹریوز کراؤں گی کہ ہماری جو وہ وڈن کی چیزیں ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت بنی ہوئے ہیں یہ ہمارے سکتے ہیں یہ آپ اوپر کھول کے اس کو ریسائٹ کریں ٹھیک ہے یہ کھل جاتی ہے دوبارہ یہ بند ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہ آپ کو بہت خوبصورت دیکوریشن پیس بھی بند جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے this is very unique and the different thing دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کا نیچے سے پوٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سٹیل کے ان کے اندر باکسز ہیں یہ کافی بڑے کھانا اس میں کافی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تین اس کے اندر باکسز ہیں یہ دیکھیں تین باکسز ہیں اور وہ اوپر اس کے ساتھ جو اس کا چوتھا باکس ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ ایزی لی ایوری ڈے یوز کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا یہ دیکھیں یہ بیگ ہے اور یہ جو ہے نا یہ ایوری ڈے یوز کے لیے بہت اچھا ہے اس میں آپ کو بلاک کلر مل جائے گا ڈیفرنٹ اور ویرائیٹی بھی ہمارے پاس ہے اور ڈیفرنٹ کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ پیچھے آپ ایرن میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بڑا تبہ ہے اس کے دوروں سائٹ پہ ہینڈلز اگیم ہیں یہ چھوٹا تبہ ہے اس میں ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹو انچز کا ٹوئنٹی سکس انچز کا یہ نیچے والا ٹوئیلو انچز کا ہے فورٹین انچز کا ہمارے پاس اوہ تقریباً سائزز کے تبہ ہیں بڑے سے لے کے چھوٹے تبہ ٹھیک ہے ان کے اندر آپ روٹی پکائیں آپ اس کے اندر ٹکا ٹک بنائیں آپ اس کے اندر کیمہ بنائیں آپ کڑی بنائیں آپ جو مرضی ہے تو وہ کے اندر بنائیں آپ روٹی بھی بنا سکتے ہیں یہ پیور آئرن کے طوے ہیں یہ اگین ایک ہیلڈی آپشن ہے اگر آپ کلیر یوز کرنا چاہتے ہیں کلیر یوز کریں اس کے علاوہ آپ یہ آئرن بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی لائف ہنڈیا میں ٹھیک ہے جو ہمارا ٹریڈیشن ہے وہ تو نہیں ہم بھول سکتے اچھا جی یہ دیکھیں جی کلیر کی ہنڈی دیکھیں کتنی خوبصورت لیڈ بنی ہوئی ہے اس کی دیکھیں جتنی خوبصورت یہ بنی ہوئی ہے اتنی پاہدار بھی ہے آپ اس کو لونگ لاسٹنگ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا پنجاب ہمارا کلچر ٹھیک ہے یہ ہنڈی ہنڈی میں آپ ساگ بنائیں کری بنائیں آپ اس میں بنائیں جناب سب پائے بنائیں آپ اس کے ساتھ اس میں ڈال بنائیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس میں بنائیں اس میں آلو گوش بنائیں میں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بہت مزے مزے کی ریسپیز بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ ان فیوچر میں اگر آپ نے یہ ہم سے آرڈر کرنی ہے آپ نے ہم سے یہ مگوانی ہے تو یہ آپ ہمیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تین لیٹر کی پانچ لیٹر کی اور آٹھ لیٹر کی بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے پوٹ اور ہنڈی ہمارے پاس دونوں سیم سائز میں موجود ہیں یہ ہنڈی ٹوئنٹی نائن انچ کی ہے اور ہمارے پاس جو اس میں فائیو لیٹر کی ہنڈی ہے وہ تھرٹی سیکس انچز میں ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایٹھ لیٹر کی ہنڈی ہے وہ فورٹی ٹو انچز راؤنڈ میں ہے تو یہ بھی آپ ہم سے آرڈر کر کے مگوا سکتے ہیں اور آپ کو کوشش کریں گے کہ یہ آپ کو ڈیلیوری ملے بائی پرسن ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا ہے جی ہمارے پاس ہے یہ سٹون کی لنگری لائف میں ایک دفعہ لیں اور ساری لائف جو ہے نا اس کو یوز کریں ٹھیک ہے اس میں بہت یہ ہیلڈی آپشن ہے آپ اس میں چٹنی بنائیں ادرک لسن بنائیں مٹی کے ہنڈی میں کھانا بنائیں اور سٹون کی لنگری میں آپ جناب سب مسالے پیسیں ٹھیک ہے اس میں مسالے پیسیں اور اس میں کھانا بنائیں پھر دیکھیں کیسے کھانے کا ذائقہ آتا ہے کیسے چیزوں میں مزہ آتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے جو ہم پر موٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ وڈ کا ہم نے سپیشل بنوایا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا سٹرونگ ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیپ ہے یہ ٹین انچز راؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپ ہے اور یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ رف سی ہے تاکہ آپ اس میں آہ ایزی لی آپ اس میں جو ہے نا مسالے پی سکتے ہیں شامی کباب کا مسالہ اس میں پیسے ٹھیک ہے شامی کباب کے اتنے اچھے ریشے والے آپ کو اس میں پیس کے جو ہے نا وہ آپ کو کباب بنیں گے کہ آپ کو مزا آجے گا اس کے اندر ہوم میڈ آپ چٹنی بنائیں ادرک لسن پیاز آپ اس میں پیسے ہیں اور ہانڈیوں میں پکائیں تو یقین کریں آپ کو مزا ہی آ جائے گا کھانے کا اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں ان میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم کھانا بھی بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس کھجورے بھی ہیں یہ فریشلی جو ہے نا بھی سعودی عرب سے آئی ہیں ٹھیک ہے ان میں ہمارے پاس سفری ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس خزری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اجوہ کھجور ہے یہ تینوں ابھی فریش ہمارے پاس ٹاک میں آئی ہے اور یہ بھی اگر کسی نے آرڈر کرنی ہے تو ہاف کے جی اور وان کے جی دونوں کی پیکنگ میں موجود ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس وارٹر کولر ہے اس کی کپیسٹی سیون لیٹر ہے یہ وارٹر پیوری فائر کا کام کرتا ہے اس کی فلیکسپل ٹیپ ہے ای ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہمیں آرڈر کریں ہم لندن میں بہت زیادہ ایریاز میں فری ڈیلیوری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں سبکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں ہمیں آپ کے کمنٹس کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز یہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور نوٹیفکیشن بٹن پر پریس کریں تاکہ ہماری اپ کومنگ جو ویڈیو وہ آپ دیکھ سکیں آپ کا بہت شکریہ اجازت چاہوں گی نیکس ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا چاہوں گی نیکس ویڈیو پسند آتی ہے